سور احضاب کی آیت نمبر نو سور احضاب کا دوسرا رکم اور اکیس میں پارے کا اٹھاروہ رکم یا ایوہ اللہذین آمنوا ذکرون نعمت اللہ علیکم اے ایمان والوں اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمایا جب تم پر دشمنوں کے لشکر آئے غزو احضاب کے موقع پر کہ جو مدینہ منورہ کی ٹوٹل اور کل آبادی سے کئی گناہ زیادہ تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم جائیں گے مدینہ میں گھز جائیں گے اور پھر تمام مسلمانوں کو رسیوں سے بان کر گھسیڑتے ہوئے مکہ لے کر آئیں گے اور اسلام کو اس طرح ہم مٹا دیں گے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُ رِيحًا تو ہم نے ان پر ہوایں بھیجیں یعنی آندھی چلی جس آندھی نے انہیں مجبور کیا اور چوبیس دن کا محاصرہ کرنے کے بعد وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے وَجُنُودَ الْلَمْ تَرَوْحَا اِذْ جَاؤُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور تمہارے نیچے سے یعنی مدینہ منورہ کے چاروں طرف سے جو اوچھے علاقے ہیں وہاں سے بھی آئے اور جو نیچے علاقے ہیں وہاں سے بھی آئے وَإِذَّا غَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں کھلی کی کھلی رہ گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور خوف کے مارے دل گلوں میں آگئے وَتَغُنُّونَ بِاللَّهِ غُنُونَ اور تم اللہ پر ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے ایک گمان تو یہ تھا کہ یہ کافر اندر گھوسائیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے جب مومنین تھے وہ یہ تصور کرتے تھے کہ شاید اب شہادت کا وقت قریب آگیا تو وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو شہادت کے لئے تیار وہ کیے ہوئے تھے دوسرا یہ خیال آتا تھا کہ رب العالمین کرم فرمائے گا اس کی رحمت بہت بڑی ہے وہ چاہے تو تھوڑے سے لشکر کو بہت بڑے لشکر کو غلب آتا فرمائے تو اس طرح کے مختلف خیالات آ رہے تھے هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانج ہوئی ان کی آزمائش ہوئی وَزُلْزِلُوْ زِلْزَالًا شدیدًا موسیقا موسیقا میال Dr timing موسیقا نا را trial صنع موسیقا 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 منافقین مدینہ والوں سے کہنے لگے کہ اب یہاں پر ٹھیرنے کے لئے تمہارے ہی کوئی جگہ نہیں ہیں بہت بڑا لشکر آ گیا ہے اور یہ آ کر تمہیں کچل دیں گے تو مدینہ منورہ سے بھاگ جاؤ اور جو لوگ خندق کے سامنے کھڑے تھے اور وہ کفار کا مقابلہ کر رہے تھے ان فوجیوں میں ان لوگوں نے بدلی پیدا کی اور کہا فرجعوب تم اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ اور پیچھے جاؤ اپنے گھر والوں کا کوئی انتظام کرو یہ تو بہت بڑا لشکر ہے ان کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے پھر ہوا یہ کہ جو منافقین تھے وہ بھاگنے کیا منصوبہ بنانے لگے ان میں سے باز آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر جو ہیں وہ بے حفاظت ہیں قبیلہ ابن قریضہ انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر پر حملہ کر کے کہیں ہمارے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں لہذا آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم ذرا گھر کا انتظام دیکھ کر آئیں تو قرآن نے بیان کیا کہ وہ گھر کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ غزوہ خندق سے بھاگنا چاہتے تھے وَيَسْتَعَذِنُوا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ وہ اجازت طلب کرتا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے يَقُولُونَا وہ کہتے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَ گھر ان کے بے حفاظت نہ تھے اِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِي غَوْغَ وہ تو در حقیقت فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَعْرِهَا اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آتی ہیں اور یہ فوجیں اندر داخل ہو جاتی ہیں اور انہیں پکڑ کر کہتی ہیں کہ کفر کرو تو یہ ایسے ظالم ہیں کہ چونکہ دل میں ایمان نہیں تو فوراں کفر کا اظہار کرتے اور ان سے کافر یہ کہتے ہیں کہ آؤں مل کر مسلمانوں کو ماریں تو یہ مارنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے سمسوئل الفتنہ پھر ان سے وہ لشکر کفر چاہتے لَعَاتَوْهَا تو جو کافر مانگتے یہ انہیں دے دیتے وَمَا تَلَبَّذُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور وہ اس میں تاخیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی تھوڑی سی دیر کرتے اور فوراں یہ کافروں کی باتوں کو مان لیتے اب اس پر ہم کیا مثال لیں امریکی ایک وزیر کا بیان ہے کہ جب نائن الیون کا واقعہ ہوا اور امریکہ نے ایک فون کیا پاکستانی صدر کو جو پاکستانی جو چیف آرمی سٹاف تھا مشرف اور کہا کہ ہمیں اغوانستان پر حملہ کرنا ہے آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے سوچ کے بتا دیں تو ایک ہی فون پر چیف آرمی سٹاف ڈھیر ہو گیا اور انہوں نے فوراں مطلب یہ کہہ دیا کہ ہم بالکل تیار ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آنکھیں بند کر کے وہ ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئے تو خود امریکی وزارہ کو بڑی حیرت ہوئے خود امریکی کی وزارت یہ کہتی ہے ہمیں حیرت ہوئے کہ اتنی آسانی سے وہ تیار ہو گئے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا کوئی اپنے اپنے تحفظات پیش ہی نہیں کیا اور دوسری طرف جب امریکہ نے انڈیا کو فون کیا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انڈیا والوں نے کہا کہ یہ ہماری شرائط ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہاں پہ فرمایا جائے کہ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور کافروں سے ڈرتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ فرمایا اگر یہ کافر مدینے میں داخل ہو کر ان سے کفر کا مطالبہ کرتے تو فوراں یہ کافر ہو جاتے ہیں کوئی تاخید نہ کرتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے اہد کر چکے تھے لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وہ اہد یہ تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے وَكَانَ عَاهَدُ اللَّهِ مَسْئُولَا اور اللہ کے اہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا قُلْ اے محبوب آپ ان سے کہیے لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ عَوِ الْقَتْلِ اب ان سے فرمائیے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو تمہارا آخری دن ہے اُس دن موت ضرور آئے گی اور اگر قتل لکھا ہوا ہے تو تم قتل ضرور ہوگے لیکن اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی اور بہدری کا مظاہرہ کیا تو موت تو اپنے وقت پر آئے گی قتل جو لکھا ہے اُسی پر قتل ہونا ہے مگر تمہیں شہادت نصیب ہو جائے گی تم کامیاب ہو جاؤ گے وَإِذَا لَا تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور اگر کچھ انہیں محلت مل بھی جائے تو اُس وقت تم تھوڑا سا ہی نفع اٹھاؤ گے پھر ایک نیک دن تمہیں مرنا ضرور ہے قُلْ اِمَحْبُونَ آف فرمائیے مَنْ ذَلَّذِي يَعْسِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا اِنْ اَغَاضَ بِكُمْ سُوًا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مصیبت کا ارادہ فرمائے وہ تم پر مصیبت تکلیفیں ڈالنا چاہے تو کون بچا سکے گا اَوْ اَرَاضَ بِكُمْ رَحْمَةِ یا اگر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کو نازل کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ اللہ کسی وہاں کسی اور کو نہ ہم ہی پائیں گے اور نہ ہی مددگار پائیں گے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد سے روکتے ہیں وَلْقَائِلِينَ اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو کہتے ہیں لِئِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے هَلُمَّ إِلَيْنَا ہماری طرف آجاؤ گھروں میں آ جاؤ اور میدان جنگ چھوڑ دو اللہ ایسے لوگوں وہ خوب جانتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑا صرف دکھاوے کے لیے حقیقتاً وہ جہاد سے بھاگنے والے ہیں اَشِحَتًا عَلَيْكُمْ یہ تم پر یہ جو منافقین ہیں یہ تم سے خائف ہیں اور صرف وصرف تمہارے خوف کی وجہ سے تھوڑا بہت جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ ویسے ہی اتنے درپوک ہیں کہ جب ان پر در کا وقت آئے رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تو تم دیکھو گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں گھونگ رہی ہوتی ہیں اتنے یہ درپوک ہیں کہ اگر دشمن آ جائے تو جس طرح ایک بکری ہوتی ہے اسے لٹا دیا جائے اور اس کی گردن پر چھوڑی رکھ دی جائے تو اس کی آنکھوں میں کیسا خوف پایا جاتا ہے اس سے بڑھ کر ان کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے قَلَّذِي يُغْشَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ جیسا کہ وہ شخص جس پر موت اچھا گئی ہو اور اسے ہی محسوس ہو کہ میرا مرنا یقین ہی ہے تو اس وقت اس پر جو خوف کی کیفیات ہوتی ہیں میدان جنگ میں منافقین کی ایسی ہی کیفیات ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑی 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 باتیں کرتے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یہ کہ اتنے بزدل ہیں یہ تو عورتوں اور بچوں سے بھی گئے گزریں تو یہی حال منافقین کا تھا خوف کے وقت تو بڑے کامتے تھے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُمْ اور پھر جب خوف چلا جاتا سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَ حِدَادٍ پھر جب خوف چلا جاتا تو اس وقت وہ اپنی تیز تلوار کی طرح جو ان کی زبانیں ہیں انہیں وہ چلانے لگتے تمہیں تانے دیتے اور اپنے آپ کو بہدر ثابت کرنے کی کوشش کرتے انہیں منافقین زبان کہ صرف گفتار کے وہ قائل تھے کردار سے محروم تھے اشیحتن الالخیر مالِ غنیمت کی لالچ میں وہ تم پر اپنی بہدری کی باتیں اور جھوٹی کہانیاں اس لیے پیش کرتے تھے تاکہ جنگ جو فتح ہوئی ہے اس سے مالِ غنیمت انہیں بھی مل جائے اولائکہ لم یؤمنو یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے فَأَحْبَتُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ اللہ نے ان کے عامال برباد کر دیئے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيغًا اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت آسان ہے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر کافروں کا لشکر ابھی نہیں گیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کا لشکر ابھی نہیں گیا جب کسی قوم پر خوف تاری ہو جائے کسی دوسری قوم کا تو انہیں یقین نہیں آتا جس طرح بنی اسرائیل پر خوف تاری تھا فیرون کا تو فیرون فیرونیوں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل کہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید فیرون بج گیا شاید وہ ہم پر وہ حملہ کرے تو وہ مصر میں جانے کے لئے دوبارہ تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے فیرون کی لاش کو باہر پھینک دیا تو وہ جب اپنی آنکھوں سے لاش دیکھی تو انہیں یقین آیا تو یہی حال ان منافقین کا تھا کہ جب چوبیس ہزار کافر مدینہ منورہ پر حملے کے لئے آئے اور چوبیس دن تک انہوں نے محاصرہ کیا اور آخر کار وہ تھک گئے اور جب وہ چلے گئے تو منافقین کو یقین نہیں آتا تھا وہ ابھی تک ان کے خوف سے کام پر رہے تھے جیسے جو لوگ امریکی طاقت سے مروب ہیں جو امریکہ کے مطالق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہ آج بھی جبکہ امریکہ کے پرخشے اڑ چکے ہیں اور اس کا روب و دب دبا جاتا رہا ہے مگر آج بھی مسلم حکمران اسی کے روب و دب دبے ملفز ہیں تیونس کا صدر امریکہ کا بلکل پٹھو یہاں تک کہ اس نے اتنے ظلم کیے اور چند ہی مہینوں پہلے تیونس کے صدر کے لئے بڑی تعریفیں کی گئیں کہ اس نے اپنے ملک کے اندر بڑا انصاف دیا ہے لوگوں کے بڑے حقوق ادا کی ہیں حالانکہ وہ ایک ڈاکو تھا ایک ملک دشمن ایک انصر تھا وہ بھی یہی سمجھتا رہا کہ میرے پیٹ پر امریکہ کا ہاتھ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا انتیس دن کے اندر اس کا تختہ جو ہے وہ اُلٹ گیا اور اسے ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا پھر مصر کا صدر حسنی مبارک کہ جس نے پورے ملک کو پولیس اسٹیٹ ایسا بنایا ہوا تھا کہ آج تو پاکستان کے اندر ہمارا جو دل چاہتا ہے بول لیتے ہیں جمعہ کی تقریر کے اندر جو کہنا ہوتا ہے علماء کہہ لیتے ہیں اور وہاں تو یہ حال تھا کہ جمعہ کی تقریر بھی اپنی مرضی سے نہیں حکومت کی طرف سے جو لکھا وہ آئے گا وہی لفظ و لفظ پڑھنا ہے اور ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہا تو ہمیشہ کے لئے جیل تیس تیس سال سے علماء جیل میں پڑھے ہوئے تھے ہزار علماء کو قتل کر دیا گیا آواز پر آواز بلند کرنے بلکل پابندی کوئی ایک لفظ بھی یہاں تک کہ دو آدمی تین آدمی بیٹھے ہیں اور اس کے درمیان حکومت کے خلاف کوئی ایک لفظ کہہ دے یا یہ کہہ کہ یہ حکومت نے کرپشن کیا ہے تو وہ رات و رات وہ اپنے گھر سے غائب ہو جاتا اور پھر اس کی لاش بھی نہ ملتی اتنا ظلم لیکن اٹھارہ دن کے اندر وہ طبعہ و برباد ہوا اور ایسا زلیل ہو کر اپنے صدارتی محل سے بھاگا ہے کہ مصر کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا فیرون بھی دیکھیں کتنا ظالم تھا لیکن وہ جا کر سمندر میں غرق ہوا ہے وہ اپنے محل کو چھوڑ کر ایسے نہیں بھاگا لیکن یہ ظلیل رسوہ ہو کر بھاگا حالانکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے لیکن اللہ کے قہر سے وہ بچ نہ سکا تو آج بھی لوگ ابھی تک امریکی سہر کے اندر فسے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر منافقت ہے اگر اللہ کا خوف ہو رسول اللہ کی محبت ہو تو وہ نہ امریکہ سے مروب ہوتا ہے نہ کسی اور طاقت سے مروب ہوتا ہے فرمائے کہ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ لشکر گئے نہیں ہیں وَنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں منافقین کہ اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو اب ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ کر دیہاتوں میں چلے جائیں اور دیہاتیوں کے ساتھ رہیں يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہے ہیں بھئی کیا ہوا حالات کیسے ہیں اگر تم جنگ جیت جاؤ تو چھپکے سے مدینہ میں داخل ہو جاؤ اور کہیں جناب ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں یہ ہر ایک جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے اس کا وہی حال ہوتا ہے وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود ہوں تو دشمن کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہ کریں دشمن کے سامنے کبھی وہ مقابلہ نہ کریں گے إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا سا صرف تمہیں دکھانے کے لئے تمام باتوں کا مفہوم انتہائی واضح ہے کہ جس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر فوقیت دیتا ہے دنیاوی طاقتوں کو اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ جان دے دیتا ہے لیکن پرواہ نہیں کرتا ایک بزرگ کو حجاج بن یوسف نے بلایا اور وہ بزرگ ہیں جب وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں آتے ہیں تو حجاج بن یوسف سے آپ بڑا سخت کلام کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو ظلم نہ کر اللہ کے غزب سے ڈر تو یہ کہتا ہے کہ انہیں کلے کے اوپر سے گرا دو تو آپ مسکراتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہستے کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس پر مسکرا رہا ہوں کہ کل برز قیامت تیرا کیا حال ہوگا جب میں مظلوم کی شکل میں اور تو ظالم کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور اس وقت مجھے اختیار دیا جائے گا کہ ظالم سے بدلہ لو پھر تیرا کیا حال ہوگا تو اسے اور برا لگا اور اس نے آپ کو کہا کہ بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا جائے تو آپ مسکراتے ہوئے آپ چلے گا اور آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ نے حجاج بن یوسف کی چاپلوسی نہیں گئے یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اس کی پرواہنک ہی ہوتی کہ نتیجہ کیا ہوگا اس طرح کے کئی واقعات ہیں حجاج بن یوسف کے متعلق حیرت ہوتی ہے اگر مستند بزرگوں نے یہ بات نہ لکھی ہوتی تو ان بیان بھی نہ کرتے ہیں مستند بزرگوں نے یہ بات لکھی کہ تقریباً حجاج بن یوسف نے اپنی تلوار سے اپنے ہاتھ سے تقریباً ایک لاکھ سے زائد آدمیوں کا قتل کی ہے اور اس کے حکم سے جتنے مارے گئے اس کا تو کوئی حساب نہیں اور ہزاروں صحابہ کرام کو اس نے قتل کیا ہے اتنا بڑا ظالم صفاق لیکن اس کے باوجود بزرگان دین نے اس کے ظلم کی کوئی پروانہ کی اور حق بات کو بلند کیا یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہو اور جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے اور جس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ جتنے دن دنیا میں لکھے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک سانس بھی میرا چھین نہیں سکتی جو روزی لکھی ہے اس کا ایک لکمہ بھی دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی اور جو دن آخری لکھا ہے وہ قبر میں لکھا ہے وہ باہر گزر ہی نہیں سکتا جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر وہ نیڈر ہوتا ہے اس کی کوئی پروانہ کی ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں پر خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں کافروں یہودیوں عیسائیوں بالخصوص امریکہ کی غلامی سے نجادتہ فرمائے